موسیقی آن افکشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آہ از افرس ٹیپ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ون ایٹی فار کے قریب لیدر ٹیننگ یونٹ ہے تو ان کو اپگریٹ کرنا چاہیے اپگریٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم آہ لیدر ٹیننگ کے لیے لیٹسٹ ٹیننگ مشینری ایمپورٹ کریں کیونکہ وہ مشینری پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے آہ جب ہم وہ مشینری ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس مشینری کے ذریعے زیادہ تر جو ٹیننگ کا پروسس ہوتا ہے وہ ڈیجیٹائزڈ اور آٹومیٹڈ ہوتا ہے اور اس مشینری کے ساتھ کمبائنڈ ایفلین ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی انسٹال ہوتے ہیں تو اس لیے لیدر ٹیننگ کے پروسس کے دوران جو زہریلہ پانی خارج ہوتا ہے تو کمبائنڈ ایفلین ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے ہم اس کو پروپرلی ڈسپوز آف کرتے ہیں اور اسی طرح ماحول زیادہ پلوٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ چونکہ زیادہ تر جو ٹیننگ کا پروسس ہوتا ہے وہ ڈیجیٹائزڈ یا آٹومیٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو لیدر کی ٹیننگ ہوتی ہے وہ اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ خیبر پختنخواہ میں جو دو ٹینریز ہیں جو بند پڑی ہے کئی سالوں سے تو یا تو ان کو ری اپریشنالائز کرنا چاہیے یا اگر ہم ان کو اپریشنالائز نہیں کر سکتے تو کسی کو آگیا آنا چاہیے اور خیبر پختنخواہ میں ایک لیدر ٹیننگ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ خیبر پختنخواہ کے لیدر کی ضروریات اس ٹینریز سے پورے ہو لیکن یہ مشینری چونکہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنی کٹ میک انٹرم جو فرگمنٹیشن ہے اس کو بھی اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہوئے اس کو بھی ریفائن کرنے کی ضرورت ہوئے تو اس لیے ہمیں اپنی اس ورک فورس کو جو لیدر سیکٹر کے ساتھ اسوسیائٹڈ ہے ان کی پروپر ٹریننگ کی ضرورت ہے اور یہ ٹریننگ ہم امپارٹ کر سکتے ہیں لیدر پروڈکٹ ڈولپمنٹ انسٹیٹوٹ سیالکوٹ کے ترو لیکن یہ صرف ایک انسٹیٹوٹ ہے جبکہ ہماری ایک بہت بڑی ورک فورس لیدر سیکٹر کے ساتھ اسوسیائٹڈ ہے اس لیے یہ انسٹیٹوٹ ہماری لیدر ورک فورس کی ٹریننگ کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹوٹ باقی چاروں صبحوں میں بھی اسٹیبلش کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے پورے پاکستان میں ٹی ویٹ سیکٹر کا ایک نیٹورک پہلا ہوا ہے تو اس نیٹورک کے ذریعے بھی ہم لیدر ورک فورس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں جب ہم اپنی لیدر کی ٹریننگ کو اپگریٹ کرتے ہیں ورک فورس کو ٹرین کرتے ہیں اور جو ہم لیدر ٹریننگ یا پروسسنگ کرتے ہیں وہ اگر اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہو تو پھر ہمیں مختلف طرح کی سرٹیفیکیشن کے حصول میں بھی آسانی رہتی ہے ان سرٹیفیکیشن میں سب سے امپورٹنٹ سرٹیفیکیشن ہے اویکو ٹیکس کی میں نے آپ کو بتایا تاکہ اویکو ٹیکس ایک انڈیپینڈنڈ اورگنائزیشن ہے جس کا ہیڈکوارٹر سویڈزر لینڈ میں ہے لیکن اس کی برانچز پورے دنیا میں پہلے ہوئی ہے تو اویکو کی سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ اویکو ٹیکس کی ویب سائٹ پہ جائے آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کریں جب آپ آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں تو اویکو ٹیکس والے اپنے ریپریزنٹیو کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں وہ آپ کی لیدر پروسسنگ یونٹ کو وزٹ کرتے ہیں آپ کے پروسسز کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور اگر ان کو اس بات کی تسلیح ہو کہ آپ جو لیدر پروسسنگ کر رہے ہیں وہ اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کو سرٹیفیکیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے لیے لیدر کا کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کے لیے ایک پروپر برینڈ نیم اسائن کرے اور پھر اس برینڈ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سٹوری اسوسیئٹ کرے تاکہ فورن کسٹمر آپ کی برینڈ کی طرف اور آپ کی سٹوری کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو تو جب آپ برینڈ نیم اسائن کرتے ہیں تو پھر اگلی سٹپ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو لیدر ورکنگ گروپ کے ساتھ ریجسٹر کرے اپنے برینڈ نیم کو اس کی لیے بھی طریقہ کار بہت آسان ہے آپ لیدر ورکنگ گروپ کے افیشل ویب سائٹ پہ جائے وہاں پہ آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کرے وہ پھر اپنا ریپریزنٹیو ڈیپیوٹ کرے گا وہ آپ کی لیدر مانو فکچرنگ یا پروسسنگ یونٹ کو وزٹ کرے گا آپ کے پروسسز کو انسپیکٹ کرے گا اور اگر وہ یہ سٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کی جو لیدر پروسسنگ ہو رہی ہے وہ اس پر انٹرنیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہو رہی ہے تو وہ پھر آپ کے برینڈ کو ریجسٹر کرتا ہے پورا فیرڈ او ٹوانٹی فور منت انیشیلی لیکن اس کو پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ترڈ قسم کی سٹیفیکیشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکو لیبلنگ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکو لیبلنگ ایک ترڈ پارٹی کرتی ہے اور یہ سنگل اٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور ملٹی اٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے ایکو لیبلنگ سٹیفیکیٹ اس لیے ضروری ہے کہ ایکو لیبلنگ کے بعد ہمارے جو لیدر پروڈکٹ ہے وہ یورپ کے مارکٹ میں کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں یعنی آپ کی پھر لیدر پروڈکٹ کی انٹری یورپ کی مارکٹ میں الاؤ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس لیے اگر آپ جاپان کے علاوہ یورپ کی کسی کنٹری کو بھی تارگیٹ کرتے ہیں اس اپوٹینشل مارکٹ تو پھر آپ کیلئے ایکو لیبلنگ کی سٹیفیکیٹ کا حصول بھی ضروری ہے اس کے علاوہ لیدر سیکٹر کو سپیشل ٹیکس انسینٹیو دینے کی بھی ضرورت ہے جو لیدر ٹیننگ یونٹ اپنی ٹیننگ کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے لیٹسٹ مشینری ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ایسی مشینری کی ایمپورٹ پر ٹیکس کنسیشن دے اس کے علاوہ جو لیدر یا لیدر پروڈکٹ کے بڑے بڑے مارکٹ ہے ان کو لیدر پروڈکٹ لیدر پارک ڈیکلیئر کرنا چاہیے جس طرح اٹلیا اور انڈیا نے کیا اور پھر وہاں پہ جو لیدر مانو فکچرنگ یا پروسسنگ یونٹ اسٹیبلش ہوتے تو ان کو مختلف ٹیکسس فیز وغیرہ میں کنسیشن دینی چاہیے اس کے علاوہ اگر وہ اپنی لیدر کیلئے کوئی را میٹیریل ایمپورٹ کرنا چاہتے تو اس پر بھی ان کو ایمپورٹ ٹیکسز میں ریایت دینی چاہیے اور پھر اگر وہ اپنی لیدر پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے تو ایکسپورٹ ٹیکسز میں بھی ریایت دینی چاہیے اس کے علاوہ ہمارے چاروں صبحوں میں سمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورٹ قائم ہیں تو ان سمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورٹ کو فروفیشنل ڈیزائنر ہائر کرنے چاہیے اور پھر ان ڈیزائنر کو لیدر پروڈکٹ کے لیے کی ہر ٹیئر کے لیے چاہے وہ فوٹ ویر ہو یا آرٹیکل آف لیدر ہو تو ان کی ڈیزائننگ کرنی چاہیے اور پھر یہ ڈیزائننگ لیدر مانو فکشنگ یونٹ کو فری آف کاؤس پروائیڈ کرنی چاہیے تو اس طرح جو 30% پروفیٹ لے جاتے تھے ڈیزائنر تو وہ پروفیٹ ڈیورڈ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا جو لیدر سیکٹر ہے یہ فردر ڈیولپ ہوگا کیونکہ جب کریگر ہو یا کٹ میک انٹرم والوں کا پروفیٹ بڑھتا ہے تو پھر وہ اس میں اس سیکٹر میں پھر مزید دلچسپی لیتے اور پھر زیادہ محنت سے کام کرتے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے لیدر پروڈکٹ کے لیے جو پیکیجنگ ہو وہ اٹریکٹ جو ہو اور اس پیکیجنگ پر اس پروڈکٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن دینی چاہیے یعنی وہ پروڈکٹ کس میٹیریل سے بنائے اس کا سائز کیا ہے اس کا ویٹ کیا ہے اس کی ڈیٹ آف مانو فکچرنگ کیا ہے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے اگر اس میں کوئی دومیسٹک یا انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن انوال ہو تو اس سرٹیفیکیشن کے بارے میں بھی آپ انفرمیشن دے دے آن دا پیکیجنگ اس کے علاوہ ہر لیدر پروسسنگ یونٹ میں ایک والیٹی کنٹرول یونٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ہر یونٹ کو مارکٹ میں ڈیسپیج کرنے سے پہلے وہ اس کو اگزامن کرے اور کوئی ڈیفیکٹیو یونٹ جو ہے وہ مارکٹ میں نہ جائے تو اس طرح جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں اس ای ریزلٹ اوپ اپ گریڈی ٹیننگ ایکزیبیشن شوڈ بی آرگنائز انال دی میجر سیٹیز آف پاکستان اس کے علاوہ فورن کنٹریز میں جو مختلف طرح کی ایکزیبیشنز ہوتے ہیں لیدر کے متعلق تو ان ایکزیبیشن میں بھی ہمیں اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنا چاہیے ہمارا جو ہمارے جو سمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے دے شوڈ کنٹیکٹ دے میگا ڈیپرٹمنٹل سٹور ان آر ٹارگٹ مارکیٹس اور ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سٹور میں کچھ سپیس ریزرف کرے فور دے ڈسپلے اپ آر پروڈکٹ ان ان ریٹرن دے شوڈ بی آفرد ٹونٹی پائی پرسنٹ آف دے پروفیٹ تو بی اکروڈ فرم دے سیل پروسیٹ آف سچ پروڈکٹ اس لیے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں برانڈ پرو موشن پر خاص فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے لیدر پروڈکٹ کیلئے ایک پروپر برانڈ نیم اسائن کرنا چاہیے اور پھر اس برانڈ نیم کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سٹوری اسوسیائٹ کرنی چاہیے تو آئی ام نوٹ افروفیشنل ڈیزائنر آہ اس لیے میں ڈیزائننگ میں اتنا چاہ نہیں ہو لیکن میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک برانڈ نیم ڈیزائن کیا ہے آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں اور اس طرح آپ کسی بھی پروفیشنل ڈیزائنر کی خدمات لے سکتے ہیں اور کوئی بھی زبردست اور اٹرکٹو قسم کا برانڈ نیم آپ اسائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بڑے بڑے مارکٹ ہے لیدر کے یا لیدر پروڈکٹ کے تو ان کو لیدر پارک دیکلئر کرنا چاہیے جس طرح کہ انڈیا اور اٹلی نے کیا اور پھر ان لیدر پارک میں لیدر مانو فکچرنگ کے ہر پروسس پر ٹیکسس فیز اور سس وغیرہ میں کنسیشن دینی چاہیے ہمیں اپنے ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کرنا چاہیے نہ صرف لیدر ورکنگ گروپ کے ساتھ بلکہ یوئن کا ایک آرگن ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونائٹیڈ نیشن انفرمیشن سینٹر تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اپنے برینڈ نیم کو ریجسٹر کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں لیدر مانو فکچرنگ یونٹ کے جو انٹرپرنیور ہے تو ان کو شورٹ میڈیم اور لانگ ٹرم بزنس سپورٹ بھی پروائیڈ کرنا چاہیے آن لاؤ مارک اپ ریٹ آن ایزی انسٹالمنٹ تو امید ہے آپ اس لیدر پروڈکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایکسپورٹ پروموشن کے لیے اس الابوریٹڈ پلان افکشن کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ